اچھا ہوتا ہے یہ کہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ سردی بہت ہے تو آپ کا انٹک ایسا ہونا چاہیے گرم غزائیں آپ کھائیں تو وہ آپ کو پھر سردی نہیں لگی اسی طرح سے بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی موسم سرد ہے وہاں کے باسیوں کو سرد موسم کی خاص خوراک اور بلوچستان کی خاص صغات لاندھی کی یاد ساتھ آنے لگی یہ روایتی جو ڈش ہے لاندھی یہ کیا ہے اور کیسے تیار کی جاتی ہے کیا انگریڈینٹس اس میں شامل کی جاتے ہیں سب کچھ ہمیں بتائیں گے نورو لارفین اپنی ریپورٹ میں ویسے تو بلوچستان میں بہت سے منفرد اور لذیذ پکوان تیار کیے جاتے ہیں لیکن سرد علاقوں کی خاص صغات لاندھی کیسے تیار کی جاتی ہے اور اس کی شکین افراد اس ڈش کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی نوڈلو کسی شبی جاتے ہیں اور اس کے دنباز باکیا جو شکرد کسی ایک تقریبا یک معینے میں بلکل سی ترکیسے خوش گوجاتا ہے اس ڈش کے دنباز باکیا جو گوش کرتے ہیں پیروس کے باجے دومینے تین مینے جوی اسیل اندیسی جوی مطلب یہ گزاراوتات جتنایس میں چربی زیادہ ہو اتنایس کا زائکہ زیادہ ہو یہ گوشت کی ماں ہے خاصر سب سے مہنگا گوشت جائے ہیں یہ لاندے ہوتا ہے یہ پتانوں میں زیادہ تار موشور ہے لیکن ابھی جو بار کے لوگ بھی یہاں جو بہت کاتے ہیں لاندی تو یہاں کی سپیشل سوگات ہے بولوچستان کی اس میں بہت سی چیزیں ڈیشز بنتی ہے اس میں آپ مطن یہ اپنا کورما بھی بنا سکتے ہیں نمکین اس میں کابلی پلاو بھی بنا سکتے ہیں اور نمکین اس کو سیخوں پہ چڑھا کے مطلب کوئلے پہ بھی سیکھ دے سکتے ہیں اور جو سپیشل ڈیشز میں بنتی ہے ہمارے پتان اور یہ بولوچستان میں وہ ہے وہ شوروہ جسے ہمیں کہتے ہیں وہ یہاں کا سپیشل ہے وہ اکثر اس میں بنتا رہتا ہے لاندی کا گوشت بکرے سے بھی تیار کیا جاتا ہے لیکن یہاں کے لوگ دنبے کے گوشت کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیمیرامین عبدالوحید کے ساتھ نول عارفین ساما پشین یارو